میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو قائم و دائم رکھے کوئی غم نہ دے ہمیشہ خوش رہے اچھا اس ویڈیو کے اندر خاص طور پر میں بات کروں گا جو کہ کچھ میں نے ویڈیوز بنائی ہے اور اس کے باوجود کوسٹن آ رہے ہیں ایک تو میں نے بارہ بارہ پر ویڈیو بنائی ہے اس کے باوجود کوسٹن آ رہے ہیں ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ کے سکسس نمبر کے اوپر اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں تو جو لوگ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ایک میں دبائی کے ویستو کا بھی اس میں بتاؤں گا اور ویستو ہوتا ہے کیا لکی جگہ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا کر یقیناً حیران کر دوں گا اس کے بعد میں جلدی آپ کے لیے ہاتھ کے لکیروں کی بہت سی ویڈیوز لے کر آ رہا ہوں جس میں میں بتاؤں گا کہ کون سی کامیابی کے لکیر ہوتی ہے یعنی کہ آپ خود بہت سی چیزیں سمجھ لیں گے اور آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں سے سمجھنے کے لیے اتنی میں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں اور میرا خیالہ واحد آپ جتنے دس بارہ میرے پاس لسٹ ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں پاکستان کے اندر فیمس ہیں لوگ جو کہ بتا رہے ہیں علم نجوم کے بارے میں علم العداد کے بارے میں وظائف کے بارے میں ان سب کے ساتھ اتنا کام نہیں ہوا ہوگا جتنا کہ میں کہلہ آپ کے لیے کر رہا ہوں صرف آپ کے لیے آپ کے محبتوں کے لیے کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے ابھی تک پاکستانی کسی نے واسطو پر ویڈیو بنائی ہی نہیں اور جو دبائی کے اندر اور گلف کے اندر کامیابی کی وجہ ہے وہ آج تک کسی نے ایکسپلین کی ہی نہیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایکسپلین کروں گا کہ وائے گلف اس سو ایکسپینسیف تو نہیں کہوں گا اور وہاں پہ دولت کی بہتات کیوں ہے اور ہم جیسا ملک کیوں پیچھے ہے اور اتنی چھوٹے عرصے میں وہاں پر آپ کیسے کما لیتے ہیں اور کیسے کما سکتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے خاص طور پر جب میں گلف کے واسطو کے ساتھ سے بتاؤں گا واسطو وستر سے نکلا ہے واسطر کا مطلب ہے چیزیں رکھنا یہ اسلام نے بتایا تھا ہمیں گھر بنانا ہم بھول گئے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ گھر بنانا اسلام نے بتایا تھا ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہی چھوڑ دیا جو اسلامی پریکٹس تھی اور آج باہر کے دنیا کامیاب ہے باہر وہ اس کو انڈین اس کو واسطو کہتے ہیں ہم اس کو دیکھیں اسلام کے اندر اب کہیں بھی ہوں ایک ڈائریکشن دی گئی ہے آپ کو کہ آپ نے اس طرف مو کر کے نماز پڑھنے ہیں خانہ کعبہ کو سینٹر بنایا گیا کبھی آپ نے سوچے ایسا کیوں ہوئے میں دنیا کی کسی بھی حصے میں ہوں اگر میں مغرب کی طرف ہوں تو مجھے مو اس سائٹ پہ کرنا ہے میں اس سائٹ پہ ہوں تو مجھے مو اس سائٹ پہ کرنا ہے پورے دنیا ایک سرکل کے گرد ہم نے ہم اپنے گھر بھی بناتے ہوئی یہ دیکھتے ہیں کہ غسل خانے ایسی جگہ مت بنایا جائے کہ ہمارا مو یا ہماری پشت جو ہے وہ قبلہ روح ہو صرف اس بات کو پوائنٹو رکھا ہوا ہے کبھی آپ نے یہ سوچے کہ ہم نے اپنے گھر کا دروازہ کس طرف رکھنا ہے ہمارے گھر کا پانی کا رخ کی سائٹ پہ ہونا چاہیے ہمارے بیڈ کی سائٹ پہ لگے ہونے چاہیے اور یہ سب اسلام نے بتایا تھا ہم نے چھوڑ دیا تو اس ویڈیو کے اندر میں یہ چیزیں بتانے لگا ہوں جس نے دیکھنی ہے پوری دیکھیں جس نے چھوڑنی ہے وہ بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے گلا نہیں ہے بھائی کا کوئی ہارٹ فیلنگ نہیں ہے کوئی آپ سے لائی نہیں ہے کوئی نرازگی نہیں ہے کیونکہ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے لئے کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور جو نہیں ہونا چاہتے ان کو میں نہیں رکوں گا اس لئے کیونکہ بہت معلوماتی ویڈیو ہے میری جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ معلوماتی ویڈیوز ہوں گی جو اس طرح کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگی اس لئے کوئی ہارٹ فیلنگ نہیں ہے جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آخر تک دیکھیں جو نہیں دیکھنا چاہتے وہ بے شک چھوڑ کر جا سکتے تنقید مت کیجئے گا سمجھ نہ آئے نالج کیلئے پوچھے گا بھائی عرب کا تازیر ہے لیکن تنقید کا مزہ نہیں ہے نا دیکھیں علم حاصل کرے علم حاصل کرے اپنی بڑتری ثابت کرنے کی کوشش مت کرے سب سے پہلی بات جو تھا وہ بارہ بارہ وہ بارہ دسمبر ہے بھائی میں نے بارہ بتایا بارہ دسمبر ہے پھر میں نے یہ بتایا کہ جو شخص اپنے لئے کر سکتا ہے وہ بہت ہے بہت ویل انڈ گوڑ ہے کہ آپ اپنے لئے کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے لئے نہیں کر سکتے آپ کی ماں بیٹی بیوی کوئی بھی آپ کے لئے کر سکتا ہے کوئی بھی شخص دوسرے قریبی بلڈ ریلیشن کے لئے کر سکتا ہے بلڈ ریلیشن کے لئے کر سکتے ہیں میں نے بارہا بتایا کہ بلڈ ریلیشن دوسرے کے لئے کر سکتا ہے لیکن اچھے ٹائمز میں اگر اچھے مقصد سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا خام خواہ اپنے سر پہ آپ گناہ ڈالیں گے اچھے مقصد سے اگر آپ کسی کے لئے کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں نمبر ایک نمبر دو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ کو جو میں نے ویڈیو بنائی تھی دیکھیں تین طرح کے آپ کے نمبر ہوتے ہیں پہلا نمبر آپ کا ہوتا ہے جو کہ آپ کا شروع ہوتا ہے آپ کی برت اور منت کے ساتھ آپ کی برت ہے جیسے میں نے بتایا ستائیس میں ہی میری ہے تو ستائیس اور پانچ سیون پلس ٹو پلس فائف سات اور پانچ بارہ دو چودہ چودہ چار اور ایک پانچ یہ پانچ نمبر ہو گیا نو نمبر ایک سے نو نمبر تک ہر بندے کی سالگیرہ ہے تو یہ جو پانچ ہے یہ بیسیکلی بتاتا ہے نو جو سیارے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی نمبر پر آپ آتے ہیں یہاں پہ میں نے بتایا جو دو چیزیں میں نے بتائی تھی ایک تو میں نے بتایا کہ ایک مثال دی تھی میں نے کہا جس کا دس ایک ہے یعنی کہ دس طریق اور دس طریق جنوری تو اس کا بنے گا نمبر گیارہ تو میں نے کہا یہ اور اس کے بعد میں نے ایک بتایا تھا کہ اگر کسی کہا ہے بیس فروری تو وہ بنے گا بیس جمع دو بائیس تو یہ گیارہ اور بائیس کی اپنی سگنیفکنس ہے اس کے علاوہ ہر نمبر جو ہے وہ تقسیم ہونا چاہیے ایک سے نو کے اوپر اور وہ ایک سے نو جو گرہن ہے ایک سے نو جو سیارے ہیں ان کی جو کولٹیز ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ کولٹیز آپ کے اندر پائے جاتی ہیں وہ میں نے اس پوری ویڈیو کے اندر ایکسپلین بھی کیا اس کے بعد میں نے بتایا کہ جن کا تین تیس چورتالیس پچ بن چاہ سر ستتر اٹھاسی نیدانوے بنتا ہے ان کو تقسیم کرنا ہے ان کا یہ نمبر نہیں ہے تین تیس کو میں نے بتایا تھا تین جمع تین برابر چھ آ ایکوال ٹو چھ یعنی کہ آپ کا چھے نمبر ہوگا آپ کا تین تیس نہیں ہوگا صرف یہ گیارہ اور بائیس کے لیے اہمیت رکھتا ہے یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا اس میں بڑا ایزی لی پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا پھر بھی وہ پوچھتے ہیں سر دس جمع ایک سے آپ کا کیا مراد ہے یار دس تاریخ پہلا مہینہ جنوری کا اتنا آسان کر کے بتایا بیس تاریخ دوسرا مہینہ فروری کا اس سے زیادہ ایزی اور کیا ایکسپلین کرو ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا پھر میں آپ کو بتاتا چلو آپ طبعی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جو کہ اب دیکھے لیں سعودیہ کے اندر جو کام ہو رہا ہے جو قطر کے اندر رہتے ہیں جو بہرین کے اندر رہتے ہیں جو لیکن سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں متحدہ اربامرات نمبر ایک متحدہ اربامرات اس میں خاص طور پر دبئی متحدہ اربامرات اس میں خاص طور پر دبئی قطر قطر میں خاص طور پر دوہا بہرین اور اس کے بعد اب سعودیہ ریبیہ کے بہت سے علاقے خاص طور پر جو نیوم سٹی بن رہی ہے وہ واسطو پہ بن رہی ہے واسطو کا مطلب ہوتا ہے کہ لکھ پہ بن رہی ہے اس کا جو ڈیزائن ہے واسطو ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی تیہ ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کا دروازہ کی سائیڈ پہ رکھنا ہے آپ نے پانی کی سائیڈ پہ رکھنا ہے آپ کے لیونگ روم کی سائیڈ پہ ہوں بیڈ آپ کے کہاں پہ لگے ہو تو یہ چیزیں آپ کی زندگی میں نہ صرف اثر کرتی ہیں بلکہ یہ آپ کو کامیاب کرتی ہیں ہیں آپ کو میں نے اس کی مثال دیا خانہ کعبہ کی کہ خانہ کعبہ جو ہے آپ کے پاس اگر کم پیس ہو تو آپ لگا کے دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر آپ کہیں بھی ہیں تو آپ کا مخ کعبے کی طرف ہو جائے گا آپ کا روح آپ جب واشروم بناتے ہیں تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کی پشت یا آپ کا فرنٹ جو ہے وہ کعبے کی طرف نہ ہو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو یہ ضروری چیزیں تھیں اسلام نے بتائی تھی اسلام نے یہ بتایا تھا کہ گھر کیسے بنائے جائے کھڑکیاں کہاں پہ ہونی چاہیے روشندان کہاں پہ ہونے چاہیے کہاں سے ہوا آنی چاہیے مشرق کی طرف آپ کی کھڑکیاں ہونی چاہیے تاکہ صبح کے وقت آپ کی روشنی پڑے دن کے وقت آپ کا گھر کا رخ کی سائٹ پہ ہونا چاہیے تاکہ اور اگر آپ فرورٹ لگائیں تو کس طرح ہونے چاہیے ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا جس کا نقصان ہی ہویا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے گھر کے اندر جو وہ نیگٹیو انرجی کے پولیٹیو انرجی ہے ہمارے گھر کے اندر کیا ہے ہم جو دکان خرید رہے ہیں اس کے رخ کس سائٹ بے ہے اس سے ہمیں کامیابی ہوگی کے نہیں ہوگی دنیا کے اندر مغرب کی سائٹ پر کیوں اونچی مارتے بنای جاتی ہیں برج خلیفہ کیوں اونچی سائٹ پہ مغرب کی طرف بنایا گیا مشریق کی طرف جمہرہ بیش کیوں بنایا گیا اور کیوں کامیابی ہو رہی ہے دبائی کو ہم یہ سوچتے نہیں ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم یہ اس کے بغیر ہی ہم چلے جا رہے ہیں حالانہ کے دنیا اس کے پر بہت کام کر رہی ہے دبائی نے اس کے اندر بہت کام کیا ہے اب قطر اس کے اندر بہت کام کر رہا ہے کوئی نہ کوئی تو ان کو بتا رہا ہے میں نہیں کہتا کون بتا رہا ہے لیکن کوئی نہ کوئی تو ان کو یہ چیزیں بتا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ دن با دن ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ہم کاروبار شروع کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی چیزیں کہاں لگانی ہے میں م 갔�ا بتایا تبای کے اندر کاروبار شروع کرنے سے پہلے وہ بقائدہ دکان کو دیکھتے آئے اس کی انٹرنس دیکھتے ہیں کہاں پہ رکھنی ہے دروازہ کہاں پہ رکھنا ہے کاؤنٹر کہاں پہ لگانی ہے سٹے پہ لگانی ہے اور اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مو اٹھاتے ہیں جو دلھ کر رہا وہ رہنگ کر دیتے ہیں جو دل کر رہا وہ لائٹنگ بتایا ہے کہ دبائی کے اندر کاروبار شروع کرنے سے پہلے وہ بقاعدہ دکان کو دیکھتے ہیں اس کی انٹرنس دیکھتے ہیں کہاں پہ رکھنی ہے دروازہ کہاں پہ رکھنا ہے کاؤنٹر کہاں پہ لگانی ہے سیٹے کہاں پہ لگانی ہے اور اس سے ان کو فائدے ہو رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مو اٹھاتے ہیں جو دل کر رہا ہے وہ رنگ کر دیتے ہیں جو دل کر رہا ہے وہ لائٹنگ کر دیتے ہے جو دل کرتے دروازے کا مو رکھ دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کسٹمر نہیں گوسرا میری ساتھ والی دکان ہے اس کے اندر کسٹمر گوس رہا ہے میری دکان کے اندر نہیں گوسرا ایک بزار کے در چار دکان ہے ایک دردر کمار ہے تین بیٹھے رام کر رہے ہیں وجہ نہیں پتا لگ رہی ان کو کہ انہوں نے کر رہا ہے کیا لیکن وہ موٹھا آگے لگے ہوں میں کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تھوڑا سا اس کو دیکھیں میرا گھر ہے ساتھ والے گھر کے اندر خوشیاں برکتیں ہیں سب کچھ ہے میرے گھر بیماری نہیں جا رہی میرے گھر کے اندر جو ہے وہ جب سے میں نے خوش سمالہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے بہت سے گھر والے ایسے بتائیں گے کہ ہم تھے جی ہمارے گھر کے اندر رونک لگی ہوتی تھی لوگ آ کے مارے گھر کھانا کھاتے تھے وہ لوگ ترقی کر گیا ہم لوگ ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ آگے سے بھی پیچھے چلے گیا ہماری پروپٹی میں بھی کی ہیں ہمیں نقصان تھے نقصان ہوئے اور وہ لوگ جو ہمارے گھر آ کر روٹی مانگا کرتے تھے آج وہ کامیاب اور ترقی کر گیا انہوں نے کون سا بزنس کی ہے یہاں پہ بہت سی چیزیں فلوکے پہ ہو رہی ہیں نا لیکن اگر آپ اس کو سینٹیفکلی کریں گے واسطہ کو دیکھ کر کریں گے تو کامیابی ہوگی اگر آپ اس کو سکس کو سمجھ گئے اگر آپ اپنے واسطہ کو سمجھ گئے اگر آپ اپنی لکی نمبر کو سمجھ گئے تو پھر آپ کی کامیابی ہوگی اچھا وہ لکی نمبر بیچ میں رہ گیا ایک تو میں نے بتا دیا کہ آپ کا منت اور ڈیٹ گئے تو نائنٹی نائن پرسن پتا ہوتی ہے اس کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے ایک پھر آپ کا ڈیسٹینیشن نمبر ہوتا ہے جو آپ کے منت آپ کی ڈیٹ اور آپ کے سال کو ملا کر نکالا جاتا ہے اس پہ بھی میں آگے آپ کو بہت سی ویڈیوز دوں گا جس کو ویڈیو اچھی لگے وہ کمنٹ لازمی کیجئے گا انشاءاللہ سیکھنے کی چیزیں یہ جاننے کی چیزیں نقصان نہیں دیتی دیکھیں فائدہ دے دے گی نقصان نہیں دے گی تو جو چیز آپ کو فائدہ دے سکتی کی ایسی ہے امام علی الاسلام نے ایک دہریہ کو کہا تھا خدا کو نہ ماننے والے کو کہا تھا تو خدا کو مان لے تو یہ فائدہ ہے اگر آگے خدا ہوا تو تو بچ جائے گا نہ ہوا تو تیرے سے کس نے پوچھنا ہے بھائی اسی لیے ان چیزوں کو مان لینے سے ان وضائف کو مان لینے سے لکی نمبرز کو مان لینے سے اپنے موبائلز کے اندر ایڈ کر لینے سے اپنی زندگی میں ایڈ کر لینے سے فائدہ ہوگا نہیں ہوا تو نقصان تو نہیں ہوگا بھائی زندگی میں دعا ہی دوگا کسی کو کہ اس نے مجھے بتا دیا تھا اس نے بتایا تھا گھر میں بیٹ بھائی یا لگا لے اس نے بتایا تھا سونے کا انتظام یا رکھ لے یہاں پہ بیٹ لگاؤ گے تو کینسر ہوگا یہاں پہ ہوگے تو منی آئے گی یہاں بھی لگاؤ گے تو باہر چلے جاؤ گے گھر کا دروازہ اس سیڈ سے ہونا چاہیے گھر میں آتے ہوئے میں یہ دیکھ لیتا کاروبار کرتے میں دیکھ لیتا فیکٹری لگاتے میں دیکھ لیتا مجھے فائدہ ہوتا ٹھیک ہے بڑی بڑی فیکٹریز لگائے گا بند پڑھی ہیں لوگوں لوگ کہتے ہیں ہماری فیکٹری کامیاب نہیں ہو رہی میں کیا کہوں اس پر ویڈیو اچھے لگے تو لائکیں شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ